السلام علیکم بھائی تو ویلیج کی لائف تو ہر کسی کو پسند ہے لیکن ویلیج کی لائف کے اندر کیا مشکلات کیا سٹرگل پیش آتی ہیں اس سے ہر کوئی ناواقف ہے تو چلو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جنگل سے لے کر اپنے گھر تک لکڑیاں بنانے اور ان کو لے جانے کی سٹرگل کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے کیا مشکلات پیش آتی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان لکڑیوں کو ایک رکا گھٹھا کر لیا اور باری باری اب توڑنے کے لیے ہم نے کلارڈی نہیں لائی تھی سو ہم نے اس درخت کا انتخاب کیا اس درخت کے اندر ہم نے اپنی لکڑی کو ڈال کر کھیچا اور لکڑی دو ٹکڑے آسانی سے تو نہیں ہوگی لیکن بڑے مشکل سے دو ٹکڑے ہوئے اور ہم نے ان کو آہستہ آہستہ گیدر کرنا سٹارٹ کر دیا بہت ساری لکڑیاں گھٹھا کرنے کے بعد اب ہم ان کو ایک گھٹڑی کی شیپ دینے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے دوست کو شرارت سوجی اور اس نے کہا کہ میں کوئی ٹک ٹوک بنا رہا ہوں اور وہ بھی اپنا انٹرو کروانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ بتانے لگا کہ ہم لکڑیوں کو کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکڑی کس طرح گھٹھی کرتے ہیں اور کس طرح اس گھٹڑے کو ایک طرح جوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور یہ گھٹڑی کس طرح مضبوط ہو گئی اور کس طرح اس کو باندھنے کا پروسس ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو جنگل سے لے کر گھر تک ایزی لی لے جا سکتے ہیں اب آپ کو میرا دوست بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کہاں سے کہاں تک لیا تو بھائی یہ بہت نیچے سے ہم نے ان کو کھاٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پر لاکر رکھ دی تھی یہاں پر یہ سوگ گئی ہے اور اب ہم ان کو ایزی لی باندھ کر اپنے گھر پچھیں گے اور گھر پر جا کر ہم ان کو جلانے کے کام میں لائیں گے تو بھائی چاند گھٹڑی جتنی بھی مضبوط ہوگی سفر آپ کا اتنا ہی ایزی ہوگا کیونکہ وہ رستے میں کھلے گی نہیں ہیلے گی نہیں اس لیے میں نے اپنا ہوئی پاؤں رکھا اور دوست میں نے پاؤں رکھ کر اس کو دبا لیا اور آہستہ آہستہ آپ نے اس کو پوری طریقے سے باندھنا سٹارٹ کر لیا کیونکہ اس کو بہت ہی تجربے کے ساتھ باندھنا ہوتا ہے کیونکہ تجربہ ہر چیز میں اور اسپیشل اس چیز میں تو آپ کا تجربہ ہونا بہت ہی مسٹ ہے اب ہمارا یہ گھٹڑی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو یہاں سے لے کر گھر تک کس طرح پچائیں گے یہ آپ دیکھیں گے ہماری اس ویلوگ کے اندر اگر آپ کی گھٹڑی پھر بھی مضبوط نہیں ہو رہی تو آپ اس کو ایک دیسی جگار کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہیں اور وہ جگار یہ ہے کہ آپ ایک لکڑی لے کر اپنے رسی کے اندر ڈالیں اور اسے گول گمائیں تو میں نے یہ گول گمانے کی کوشش کی لیکن میری لکڑی ٹوٹ چکی تھی اور میرا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا اب میں اپنے گھٹڑی کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا لیٹس یہ ہوگی کہ نہیں پہلے میں نے اپنے گھٹڑی کو آپسن ڈاؤن چک کیا اور پھر اس کے اندر یہ لکڑی ڈالنا سٹارٹ کی تاکہ اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جا سکے کہ اب اسے میں سرکولر شیپ میں گھما رہا ہوں لیکن یہ اب آئی تینک سو ٹائٹ ہو چکی ہے اس لئے یہ گھرد گھوم نہیں رہی لیکن یہ جتنے گھرد گھومے گی اتنے یہ آپ کی گھٹڑی ٹائٹ ہو جائے گی اور آپ کی لگڑیاں جتنے دور لے جائیں اس لئے آپ ان کو بک کر لیں گے یہ رستے میں کھلیں گی نہیں سو آفٹر ڈیال میں نے اب ریڈی ہونا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ آپ کے کندے پر ایک اچھی زیش ہے یہ موٹی شال ہونی چاہیے تاکہ آپ جب اس گھٹڑی کو اٹھائیں تو یہ آپ کو لگے نہیں چوبے نہیں کیونکہ چوبن کی وجہ سے آپ کی پیٹ پر شدید نشانات بن سکتے ہیں اور آپ کی پیٹ زخمی بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پر کھڑے بن سکتے ہیں وہاں سے خون بھی نکل سکتا ہے سو آفٹر ڈی سٹرگل میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور میرے دوستوں نے میری help کیا اور یہاں پر میرے دونوں جو دوست ہیں وہ بھی لکڑیوں کو اٹھائیں گے یہاں پر شریار بہی نے بھی لکڑی کو اٹھا لیا اور اس کے بعد اسامہ بہی ہیں وہ بھی لکڑی کو اٹھائیں گے بظاہر شہروں میں بیٹھ کر یا پھر دور دراز کے علاقوں میں بیٹھ کر گاؤں کی زندگی کا لطف اٹھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جان کیونکہ گاؤں کی زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو یہاں پر آپ کو پریکٹیکلی طور پر آنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا دیکھیں کس طرح ہم اس پہاڑی کو سر کر رہے ہیں سو بھائی جان آفٹر دی لانگ ان ہارٹ سٹرگل ہم فائنالی فائنالی گھر پانچ گئے ہیں میں اور میرے دوستوں نے لکڑیوں کو گھر پنچا دیا ہے اور یہ لکڑیاں آئی تنگ دس سے پندرہ ڈیس کے لیے انوف ہیں بہت زیادہ ہیں اور ہم ایزیلی ان کو گھر کے کاموں میں سپنٹ کریں گے ان پر کھانا وغیرہ بنائیں گے اور ان کو جلانے کے کام لائیں گے اور اب میرے دوست بھی پانچ چکے تھے ہم تھک کا نڈال ہو چکے تھے گھر میں کھانے پکانے کا انتظام بھی ہو چکا تھا اور میں نے اپنے دوستوں کا فرسٹ آف آل شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے میری بہت ہی ہلپ کی سٹارٹ سے لے کر انڈ تک اور میں نے ان کو کہا تینک یو اور نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں بائی جان اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہو تو کائنلی چینل کو شیئر سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس کے ساتھ اللہ حافظ اب میرے دوست بھی آپ کو اللہ حافظ کریں گے سو اللہ حافظ اللہ حافظ and thank you very much